بسم اللہ الرحمن الرحیم گدگی کے حوالے سے بریفنگ ڈیریکٹر فوڈ آتھارٹی کی شہر میں لائس سینسنگ کامل تیز کرنے کی ہدایت فوڈ آتھارٹی عملہ کو انسپیکشن کے لیے جدید آلات سے لیس کیا جائے عرفان نواز میں من شہر میں موزے صحت خوراک کی ترسیل اور سیل کرنے والوں کی خلاف کاروائیاں تیز کی جائیں ڈیریکٹر فوڈ آتھارٹی جلاس میں ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ ڈاکٹر تاہیرہ کی جانب سے بریفنگ اس پر آمد کے لیا گیا میاں محمد سلیم کی رپورٹ کی مطابق زیلہ سیالکورٹ کے مختلف علاقوں میں ڈکیٹی اور رازنی کی وارداتوں کے پیشن ازر ڈیپیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی سیٹی سرکل کی زیر نگرانی ایس اے چو حاجی پورا انسپیکٹر نومان احمد بٹر نے پولس ٹیم کے مراج جائیں پیشن آسر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے برہان اور فرہان پانچ اکنی گینگ کے سرگنا سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے نگدی دس لاکھ روپے پانچ عدد موٹر سائک دس قیمتی موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلانہ جائز ماں متدد گولیاں برامت کی گئی ہیں ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال نے پولس ٹیم میں شامل تمام سلاغ اور ملازمان کے لیے تعلیفی سیٹیفیکیٹ اور نگدی نام کا اعلان کیا ہے سلیم اقتر سلیمی سینئر اکاؤنٹس آفیسر پاکستان ٹیلیویزن لاہور سینٹر ان کو ڈپٹی کنٹرولر ریوینیو تینات کر دیا گیا ہے ان کی تیناتی کو نوٹفیکیشن بھی چاری ہو چکا ہے تمام دو سہباب ان کو دلی مبارک بات پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا سلیم اقتر سلیمی کا شمار مہنتی مخلص آفیسرز میں ہوتا ہے سلیم اقتر سلیمی نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور منیجمنٹ کا بھی جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی انشاءاللہ اپنے فرائز کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا مینسپل کارپریشن سیالکورٹ کا شہر میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کلین اپ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ریلوے روڈ لہائی بزار چرچ روڈ شہہ پورا روڈ سرکلر روڈ اور پل ایک نیکہ پورا پر درجنوں تجاوزات مسمار کر دی گئی ہیں ایمو ریگولیشن رانہ سکلین محمود کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے اداعیت کے مطابق ہر قسم کی تجاوزات کو ختم کیا جارہا ہے دکانداروں اور ریڈی بانوں کو بزریا نوٹس از خود تجاوزات ہٹانے کی اداعیت کی گئی ہے دکاندار ہوتل ریسٹرینٹ اور کیفے ٹریڈیا اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں تمام تجاوز کندگان کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی تجاوزات کے مکمل خاتمے تک مہم جاری رہے گی تجاوزات کی عزت میں آنے والا سامان ضبط کا لیا جائے گی دوبارہ خلاف عرضی پر جرمانوں کے علاوہ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی پالپور سے خبر شامع کرتے ہیں ملک محمد اچھت کمال اونیس کی رپورٹ کی مطابق راجو ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار رنالا خورد سی ای اینچارج علی حسنین شاہ اور ای وی ال ایس پولس ٹیم کے مشترکہ کاروائی ڈکیتی اور آسرنی کی وارداتوں میں ملوث علی رزا اور فراج علی رزا اور فراجو ڈکیت گینگ کے دو ارکان سرگنہ سمیت گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چولیس لاکھ روپے سے زائد مالت کا مال مصروع کا برامت جس میں پانچ موٹر سائیکلیں ایک میسی ٹریکٹر نگتی رقم اور موبائل فونز شامل ہیں ملزمان نے درانے تفتیشی رنالا کے علاقہ میں مختلف رکیتی اور آسرنی کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے مسید افتیشاری ہے ڈی پی او کار آتارک عزیز سندھو نے اچھی کارگدگی پر سی اے اے اور اے وی ایل ایس کی ٹیموں کا کارگدگی کشت سراہا تھٹھا سے رپورٹ کریں بیرو چیف نصیر احمد قریشی سیکٹری ہیومن رارس کی زیر سدارت دربار حال مکلی میں انسانی حقوق کی پاس ساری کو اقینی بنانے کے متعلق اہمی جلاس سیکٹری ہیومن رارس تحسین فاطمہ نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں حقوق انسانی کے خلاف ارضیوں کے روک تھام اور متاثرین کو تحفظ انصاف کی فراہمی کے لیے ہر وقت خوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ ہیومن رارس کے مقصد انسانی حقوق کی خلاف ارضی کے واقعات کا از خود نوٹس لے کر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے ان خیالات کا ازار انہوں نے دربار حال مکلی میں انسانی حقوق کی پاس ساری کو اقینی بنانے کے متعلق منقضہ اجراس کے سدارت کرتے ہوئے کیا سیکٹری انسانی حقوق تحسین فاطمہ نے کہا ہے کہ ہیومن رارس کا مقصد حکومت تحسین کی جانب سے بنائے گئے انسانی حقوق کے قوانین جیسا کہ گھرے لوگ خواتین پر ہونے والے تشدد کی روک تھام کم عمری کی شادی اقلیتی امور بچوں سے مزدوری بچوں کی تحفظ اور دیگر قوانین پر مدرامت کروا کر عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس زمن میں محکمہ انسانی حقوق کی جانب سے زلہ سطح پر شکایت منجمنٹ سسٹم قائم کیے گئے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیچنر کے دفاتر میں بھی ہیلپ ڈیسک قائم کیے جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو فوری انصاف کے فراہمی کوئی کینی بنایا جا سکے انہوں نے عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو مستاثرین مالی مشکلات کے باعث قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے وہ محکمہ ہیومن رائیٹسین کی جانب سے قائم کیے گئے پورٹل یا انزلی سطح پر قائم شکایت سیل پر رابطہ کریں تاکہ ان کی قانونی مدد کے لیے مفت وکلا کی فراہمی کو یقینی بنا کر انصاف فراہم کیا جا سکے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی سمیت دیگر متعلقہ حسنان کو ہدایت کی کہ انسان حقوق کے مقدمات کا بروقت جواب یقینی بنائے تاکہ عوام کو فوری انصاف فراہم کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ انسانی حقوق کے جانب سے قائم پورٹل کے حوالے سے عوام میں اگاہی اور شعور بیدار کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر مناور عباس سومرو ایس ایس پی ڈاکٹر محمد عمران خان سمیت محکمہ انسانی حقوق سوشل ویلفیر تعلیم صحت دیگر مختلف محکموں کے فصلان نے شرکت کی محلہ اسلام آباد بڑیانہ روڈ قصبہ مہترہ طلاب میں ڈوپنے کے باعث دو بھائی چوم حکمیہ محمد سلیم کے رپورٹ کے مطابق دسکار روڈ مہترہ قصبہ میں محلہ اسلام آباد بڑیانہ روڈ پر پندرہ سالہ زین ورد محمد اقبال اور بارہ سالہ رزوان ورد محمد اقبال دونوں بھائی طلاب میں بھینس نہلاتے ہوئے گہرے پانی میں دوبنے کے باعث جانبھک ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر دونوں بھائیوں کی ڈیڈ بوڈیز کو طلاب سے باہر نکال لیا تھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نصیر احمد قریشی نیو سعید آباد زلہ مٹھیاری کا پریمی جوڑا مکلی پریس کلپ تھٹہ میں پریس کانفرس کیا پریمی جوڑے نے کہا ہے کہ میں مریم بنت عبدالشکور ہوں نیو سعید آباد میں رہتی ہوں میں علی حیدر راہو والد شکیل احمد سے محبت کرتی تھی اور جب میرے والدین کو پتا چلا تو انہوں نے میرے اوپر سختی کرنی شروع کر دی مجھے تشدد کا نشانہ بناتے تھے اس لیے میں اپنی خوشی سے تین کپڑوں میں باہر نکلی میں شکیل احمد وعد علی حیدر راہو سے تھٹہ کورٹ میں نکاح کیا ہے اس بات کے بعد میرے رشتہ دار میرے اور میرے شوہر کے رشتہ داروں کے دشمن بن گئے ہیں وہ مجھے جان سے مارنے کی دمکیاں دے رہے ہیں جن میں میرے چچا ہر ایک صوبو امام باکش اور دیگر رشتہ دار مجھے میرے شوہر کو ان کے والدین کو جان سے مانے کی دمکیاں دے رہے ہیں میں چیف ججز آف ہائی کورٹ سین سیشن جج تھٹہ ڈیوٹی کمیشن تھٹہ ڈیوٹی کمیشن تھٹہ ڈیوٹی کمیشن تھٹہ سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر اور ان کے خاندان کو تحفظ فرام کیا جائے مریم کین جی دیا ہے ہوتاں کتھے راندھ آئے ہوتاں آسل راندھ کتھے آئے ہوتاں میو سیدھا ہوتاں تمہاں شادی کے ہی ہے کیساں شکی لامن شکی لامن کنے کو ٹھائے پانجی رزا کوشیدہ شادی کیا تو اچھا تمہاں پانجی زندگی آز آزار طریق ساں گزارتا چاہتا ہے کورٹ میں تمہاں نکاتے ہیں کورٹ میں تمہاں خطر ہو یا کوئی دنکی ملن ملن پھوٹا ہے تمہاں یہ گھر باریٹیں ملن اچھا وہ کی رہے ہیں کھیلا وہ جو پہا ہے تمہاں سیشن پورٹر ٹھٹھو ایس پی ڈی سی کھاناں گزارشتہ کرتا تھا تھا تمہاں پانجی زندگی حرام سام گزارتا ہوتا ہے تمہاں کیوں کیاں نین پہا رہا ہے نالا کھڑو نالا کھڑو نالا کھڑو نالا کھڑو نالا کھڑو خبر شامی کرتے ہیں بھاورپور سے ہماری نمائندہ سویل چوزری کی رپورٹ کی مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر اسیسر فراس خان کے حکمات تانہ صدر احمد پور شرکیہ پولیس کی شراف روچوں کے خلاف کامیاب کاروائی شراف سپلائی کرنے والا ڈیلر ساتھی سمیت گرفتار بھاری مقدار میں ولائیتی شراب اور ٹین پیک برامت ملزمان پابن سلاسل تانہ صدر احمد پور شرکیہ پولیس نے سپیشل ٹی میں تشکیل دے کر لاہور کے رہائشی دو ملزمان نمان افزل اور بابر انایت کو گرفتار کے لیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 348 والایتی شراب کی مختلف اقسام کی بوت اور 140 عدد ٹین پیک برامت کے لیے صدر احمد پور شرکیہ پولیس نے ملزمان کی زرے استعمال گاڑی بھی قبضہ میں لے لی جسٹک بیورو چیف جانگیر علی عبدو گھوٹ کی ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر سمیر نوچینہ کے حدار پر گھوٹ کی پولیس کا منشات فروشوں اور دیگر جوائن پیش آفرات کے خلاف ٹریک ڈاؤن تھانا کھمڑا پولیس کی بہترین کاروائی بھاری مقدار میں شراب برامت ایک ملزم کار سمیت گرفتار ایس ای چو تھانا کھمڑا نصار عالم عبدو بما سٹاف نے خوفی اطلاع پر دورانے سنیپ چیکنگ کاروائی کرتے ہوئے سی پیک سے گڑو مریض شاک لنک روڈ کی طرف جانے والے راستے سے ایک ملزم خالق سحیل والد محمد اشرف آرائی سکنا سادق آباد کو تین سو اکتر آدیاں شراب کی بوتلوں اور ایک کار جی لائی سمیت گرفتار کر لیا پولیس گرفتار ملزم کو برامت شراب اور جی لائی کار جشے سمیت تھانا پہ لے آئی اس کے خلاف پرائم منشاعت حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا خبر شامی کرتے ہیں حرون آباد سے ملک کو ایک سوچے سمجھے نصوبے کے تحت انارکی کی طرف دکیلہ جا رہا ہے قوم ادم برداشت کا شکار ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ وحید احمد آوان جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور حرون آباد فوٹ آباد سے سابق میدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد آوان پاکستان کا آئین اور قانون اور دستور قرآن اور سنت کے تابہ ہے قاسی فائز عیسیٰ کا فیصلہ قرآن اور سنت اور آئین اور قانون سے متساتم ہیں ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے خود نہیں لکھا اس فیصلے میں ان کی وہی معون ہیں جو فیصلے سے قبل اور قاسی فائز عیسیٰ کے چیف بننے سے قبل قادیانیت کی وقالت کرتے رہے ہیں مولانا اللہ وسایہ اور دیگر اکابرین کی طرف سے اس پر بار بار توجہ مبزول کرائی گئی مگر کوئی کاروائی نہ کی گئی یہ فیصلہ قرآن اور سنت اور آئین اور قانون سے متساتم ہیں اس لئے قبول نہیں کیا جا سکتا اور تمام مذہبی حلقوں نے متفقہ طور پر مصدد کر دیا ہے حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ 1973 کا متفقہ دستور زمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متساتم نہیں بنایا جا سکتا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا متفقہ دستور زمانت دیتا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لاہ ہے سمندری سے خبر شامع کرتے ہیں سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون کی آمد ڈرائیونگ سکول سے پاس آؤٹ ہونے والے ٹرینر سے مراقات کی اور تاریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے ڈرائیونگ سکول سے تیس خواتین اور اسی مرد حضرات نے ٹریننگ حاصل کی ہے زہیب اکرم چیئرمن کرائم کٹرول سیل پاکستان ہیومن رچ نے مقصود احمد لون کی استقاوش کو سراہا چیف ٹرافک آفیسر مقصود احمد لون کا کہنا تھا کہ زیر تربیت ٹرینرز کو پرفیشنل طریقے سے ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں ہیلمٹ پریشر ہارن کم عمر ڈرائیونگ کے خلاف کمپین جاری ہے والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل رکشہ اور گاڑی نہ دے پانچ ہزار روپے فیس ادا کر کے ڈرائیونگ سکھی جا سکتی ہے ڈرائیونگ سکول میں بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں پنو آخر سیٹی فاٹک کے قریب گودام محلہ میں کریشی برادی کے دو گروپوں میں تسادم چار افراج شدید زخمی ہونے کی وجہ سے سکھر سیول سبتال منتقر مطاصر محمد حنیف محمد حسین قریشی نے اور دیگر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظار قریشی ماجد واجد سامو رزوان رمضان دلشات قریشی اور دیگر میں ہم پر حملہ کر کے ہماری چار فراد کو شدید زخمی کر دیا ہے جن میں سے بہادر اور شعیف قریشی کی حالہ تشویشناک ہونے کی وجہ سے سکھر سبتال منتقر کیا ہے سٹی تھانہ پر ملزمان کے خلاف رپورٹ بھی درج کرائی ہے پر پولس ملزمان باثر ہونے کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کر رہی متاثرین نے دی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف رہم کیا جائے پنواکل سلطانپور کے گاؤں میاں محمد حنیف اندھر رہاشیوں کا باثر افراد کے جانب سے زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج انصاف کا مطالبہ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہ بہت افراد نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور مقدمات بھی ہم پر درج گرہ رکھا ہے پولس بہت افراد کے خلاف کاروائے کر کے بجائے ہم سے زیادتی کر رہی ہے متاثرین کا آئی جی سین ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی سکھر انصاف اور تحفظ کا مطالبہ احسان جی سوٹرن چاچل احسان جی بہا رہا ہے ماں جی بنی میں اوہے مانو ہنمال احسان جی دھمکیوں نے تھا انہاں کو کہیں فینس لیتے ہلن تھا فینس لیتے ہلن تھا مریضاں ہے امیر ہو جی احسان جو احسان جی چھجرے وہ زمین آئے تو مجھے نالے آئے مجھے بابے جی نالے میاں بھاڑیو اوہے بس دارد یہ دھمین بھاڑنگر سے خبر شامی کرتے ہیں ہمائی ڈویزنر بیرو چیف سردار زفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس کی ذمہ دار آفیسر ایس پی انویسٹیگیشن جمشید علی سین کے دفتر میں صحافیوں کے وفظ کے ساتھ سبائی صدر انصاف پریس کلپ پنجاب سردار زفر اللہ خان کی ہم ملاقات ہوئی نظیر احمد ڈھڈی علادتہ بوہر شیخ انور چہدری محمد اختر اور محمد ساکیب بھی ان کے امراہ تھے دورانے گفتگو سبائی صدر نے کہا ہے کہ اب بڑے عوام دوست اور پولیس کے ذمہ دار آفیسر ہیں ڈی پی او بہاولنگر نصیب اللہ خان اور آپ کی موجودگی میں جرائم اور شہروں میں بڑتی ہوئی ورداتوں میں کمی واقعہ ہوئی ہے دیگر پولیس میں کافی اصلاحات ہوئی ہے مختلف تھانوں میں ایس ایچ اوز ایس ایم طور پر فریضہ سر انجام دے رہی ہیں خبر شامی کرتے ہیں وزیر آباز سے ہمائی نمائندے محمد سنین کی رپورٹ کی مئرالہ کی مقام پر پانی کی آمد 2900 طور پر خراج رپور اصلاحات رکارڈ کیا گیا ہے وزیر آباز در رہی چناب mé خان کی بیراج پر پانی کی آمد 74207 کیوزک رکارڈ ہوئی ہے جبکہ در رعي pill خان کی بیراج پانی کا خراج 66307 کیوزک ہے 68206 کیوزک رکارڈ کی گئی ہے در رائی چناب mé ہیڈ قادراباد پانی کا خراج اٹھالیس ہزار سات سو پینٹس کیو سے ایک ریکارڈ کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے مسید بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے جو اس سے دریاؤں اور ندین آلوں میں تغیانی کا خرشہ ظاہر کیا گیا ہے تاہم پانی کی آمد اور اخراج کا مجودہ صورتحال میں کسی بھی قسم کو کوئی خطرہ ظاہر نہ کیا گیا ہے خبر شامی کرتے ہیں پنو آخر سے ہمارے اونیوز کی نمائندے عبدالجبار کی رپورٹ کی مطابق پنو آقل میں ایک اور جوا مطارف ہو گیا اب تیتر جوا چلے گی دبائی شادی حال میں پولیس کے مہربانی سے تیتر چلنے لگے تیتر کی بولی پر لاکھ روپے کے جوا ہونے لگے ہر ہفتے دبائی شادی حال میں پولیس کی سرپرستی میں اب تیتر جوا چلے گا تیتر جوا میں مختلف اصلاح کے جواریوں نے پہنچ کر حصہ لیا نیوز سٹوڈیو سے فلوات کے لیے اتنا ہی مزید نیوز ربڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز